ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دوبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی ساری ویڈیوز ملتی رہیں اسلام علیکم میں نے نام انسلان خان ہے سوشل جو پرابلمزوں کے پر میں ویڈیوز بناتے رہے تو اور جو میرا مین موٹو جو ہے نا وہ ہمیشہ یہ رہتا ہے کہ میں یہ جان سکوں کہ ہمارا جو معاشرہ ہے یا لوگ وہ ذہنی طور پر اتنے پست کیوں تو آج جس چیز کے پر میں بات کرنے لگوں وہ اگر کوئی ایک ریزن نہیں ہے اس پستی کی تو definitely وہ one of them ضرور ہے ان چند وجوہات کے اندر سے ایک وجہ ضرور ہے جس کی ویعیت سے ہم critical thinking نہیں کر پاتے ہماری سوچ رکھ کے رہ گئی ہے آگے نہیں بڑھ پا اور وہ کیا ہے وہ ہے ایک ہی content وہ چاہے آپ میڈیا دیکھ لو موویز دیکھ لو آپ کے اپنی زندگی دیکھ لو شادی 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 بیٹی پیدا ہو جائے نا تو پہلا لفظ یہاں پہ ہمارے معاشرے میں بولا جاتا ہے اللہ نصیب اچھے کرے بڑے اچھی دکھا ہوئے سمجھ جاتی ہے بیٹے کی دفعہ یہ کیوں نہیں ہم بولتے کہ اللہ نصیب اچھے کرے زائرہ اس کے بھی نصیب اچھے ہوئے چاہیے اس کے باب آپ کی چیز لمبی زندگی ہو وہ اس کے سر پہ رہے اس کے اچھی نوشونمہ وہ سہتمند زندگی زائر ہے نصیب ہے نہیں لڑکی کی طرف اور کیونکہ ذہن میں ایک چیز ہوتی ہے کہ بڑی ہوگی یار وہ سب سے پہلے آپ کی اپنی بیٹی ہے آپ اچھے ہو آپ کی گھر وہ پیدا ہوئی ہے تو اس کے نصیب اچھے ہوئے کہ اچھے گھر میں پیدا ہوگئی ہے نہیں ذہن جائے گا وہ شادی پہ کہ جو دولہ ملے نا وہ اچھا جو اگلی زندگی پہ جائے جائے گی میں اتنی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ ہماری جو زندگی ہے نا وہ کروڑوں موتیں ہوتی ہیں میں جو چھوٹا تینیج کا بچہ تھا آج وہ اگزیسٹ نہیں کرتا ختم ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو اور ہماری سوچ پہلے ہی پسائی ہوتی ہے کہ وہ شادی کے بعد جب دوسرے گھر جانے یار اس کی پوری زندگی ہے وہ بچی ہے پھر چھوٹی وہ تینیج میں ہے کہ اس کی ہر جگہ وہ اپنی زندگی جیتی ہے اس کو انجوائے کرو اس کو نرچر کرو اس کو پیمپر کرو اس کا خیال رکھو نہیں وہ سوچا ہوئے دماغوں میں یہ اور اس کے بھی دماغوں میں یہ اٹھایا ہو میرے سے یہ پچھلے دنوں اسی طرح بات ہو رہی تھی کہ عورت جو ہے ہمارے معاشرے میں جس طرح یہ عورت مار چاہے آیا یہ سب کچھ جو چلا کہ جی وہ ٹھیک ہے غلط ہے میں اس پیس میں نہیں چل پڑتا کیونکہ میرا تو اپنا پوائنٹ آف ویو ہے کتنی انٹلیکچولز ہیں ہمارے معاشرے کے اندر عورتوں کو لیا جائے میں ایون کے آپ کی کہتے ہیں لیٹریچر کے اندر بھی لے گیا ہوں تو آپ ہاتھوں بھی گن سکتے بہت بہت بڑے نام آجیں گے بانو کچھ سیاں کھا جائے گے تہمینہ دورانی کھا جائے گے یہ وہ لوگ ہیں اب جس طرح بانو کچھ سیاں بھی ہیں اس کے اندر بہت بڑا ہاتھ اگین اشواک احمد صاحب کے اور اشواک احمد صاحب کے ایک لائن ہے اس کے پر بڑی خوبصورت لائن انہوں نے بولی انہوں نے کہا کس طرح انٹلیکچول ہوگی یہ عورت اس کے انٹلیکٹ کی کبھی تریف کی ہیں مرد نے مرد کو اس کے اندر چاہیے کیا ہے صرف فیزیکل اپیرنس اور وہ سرکھی پوڈر لگاتی رہتی ہے دنیا کا غریب ترین ملک ہے ہمارے میں اپنے ان ملکوں کی بات کروں یہ پاکستان انڈیا یہ بنگلہ دیش اور یہ سارے دنیا کے غریب ترین ملکوں میں سے ایک ہے اور دنیا کا سب سے زیادہ میک اپ یہ لوگ تھوکتے ہیں کبھی آپ جا کے پڑھئیے گا اس چیز کو کیونکہ عورت کو انٹلیکٹ پہ تو اس کی تریف ہے ہی نہیں ہے خوبصورت لگنی چاہیے وہ بچاری بس وہ جو اس کو پتا ہے مجھے ایڈمائر کہاں پہ کیا جائے گا میری خوبصورتی لگائی جاتی ہے میک اپ لگائی جاتی ہے کچھ نہ کچھ فیشل کراؤ یہ کراؤ وہ کراؤ ایک گلی کے اندر بیس پچیس وہ میک اپ والے کھلے ہوں گے تو کہاں پہ انٹلیکٹ آئے گا وہ کہاں پہ critical thinking دنیا کی آدھی بادی تو ویسے ہی نکال دو نا آپ کہ اس کو critical thinking آئے گی same is the case western world میں بھی بہت وہاں پر پھر somehow بیشاک انہوں نے اس کو exploit کر دیا جو بھی کر دیا پر بیچ میں کچھ نہ کچھ اب نکل جاتا ہے کہ وہاں پر تھوڑا بہت وہ کیونکہ پڑتی ہیں وہاں پر وہاں پر بہت ساری novelists دیکھو گے وہ ہیں وہاں پر میں کتن جو ان کا ننگد ران گیا وہ تو جیب و گریب انہوں نے وہ corporates جو ہیں وہ اس طرح کی فضولیت جو انہوں نے کی ہے اس کو exploit کی ہے اس چیز کو اپنے بزنس کے لیے اور اللہ یدہ دے انہیں بٹ سٹیل بٹ وہاں پر اتنی ہے کہ وہ literature میں آتی ہے وہ ہلکا ہلکا جو ہے وہاں پر اگر کوئی اچھا کام کرتی ہے اس کو admire کیا جاتا ہے تو no wonder آج ہم تریف کرتے ہیں کہ نیو زیلینڈ کے اندر جو ان کی ذہن بڑا مشکل سنایا ہے ان کا جو ان کی پریزیڈنٹ تو اس کو ہم تریف کرتے ہیں کیا بڑی کیا ڈیسنٹ عورت ہے اور وش ہے کہ اس طرح کی ہم لوگ کے پاس بھی کوئی آئے thing is کہ critical thinking یہ ساری چیزیں یہاں پر ہم نے یہ کس طرح کریں گے کیونکہ بچپن سی چیزیں میں ڈرامے دیکھتا ہوں کوئی name name it ایک وہ زمانہ پی ٹی وی کا جس ٹائم پاکستان واقعی یہ میں کہتے ہیں ملک اب بات کرنے لگوں واقعی جب grow کر رہا تھا کچھ تھا کہ مطلب اس کے پاس اس کے پلے کچھ تھا کیوں تھا کہ آپ کا ٹی وی پہ content کیا چلتا تھا اب بڑی دفع example دیئے کہ میرا بڑا favorite ڈرام ہے منچلے کا سودہ اس کا content اب چیک کرو quantum physics پہ اس پہ بات ہوتی ہے spiritualism پہ sufism پہ اس پہ بات ہوتی ہے یہ لوگ بیٹھ کے ٹی وی پہ دیکھتے ہیں چیز سوچنے والی چیزیں آج رہ content نکال لگا فلان کی شادی فلان سے کرنے اور ہمارے نیچے تا کہ یہ سوچ transfer ہوتی ہے ہر بندے کی سوچ اسی طرح کیوں ہوتی پہلے پوری زندگی اپنی شادی کا سوچ ہوتی ہے مرگ چی ہوتا اس کی بھی ایک سوچ ہوتی ہے کہ میں سیٹل ہوتا تو میری شادی ہوگی سیٹل ہونا شادی وہ بس پیسے کے پیچھے لگا رہتا ہے بس شادی کر آج اپنی شادی ہو جائے گی دوسری شادی سوچ شروع کر دیتے لڑکی لڑکا اس سے نکل ہی نہیں پاتے اور اس کے اندر آپ کر کیا رہے آپ being تو سب کو لگتا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا جو انسیڈنٹ وہ یہ ہے شادی کر نہیں ہے اس کا ادھر ادھر جاتے ہیں شادی کر لی تو بچے پیدا کر میں خلاف بلکل نہیں آپ کو جب بھی کمپیننین کی ایک ایج میں ضرورت پڑتی ہیں آپ شادی کر ٹھیک ہے آپ اپنے بین کے ساتھ اپنی زندگی گزارو that's all انتہائی سادہ چیز ہے بچہ ہم نے اس کو اتنی امپورٹنٹ چیز بنا لیا مطبع ماں باپ فرز ادا ہو گیا مطبع وہ اپنے اوپر اس چیز کو سمجھتے ہیں ہوں گی کوئی بیٹھ جو گے زیادہ فلان کی شادی کی بات ہوگی فلان کی شادی کی بات پاس پاس کدھر کرٹیکل کوئی پوزیٹیو کنورسیشن کچھ nothing مجھ 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 نہیں سنائی بھی تو اس obsession سے اس society کو نکل نا پڑے گا شادی ایک مطبع دو لوگوں کی آپس میں جب ان کو ضرورت فیل ہو کہ ان کو companion ہو اور اپنی شادی گزارے ایک پڑا اور اگر دونوں ایک 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 اچھے ان کو سمجھتے ہیں چیزوں کو ان کا آپس میں ایک understanding تو ایک بڑا خوبصورت رشتہ ہے ٹیک پر اس چیز کو ہوا نہیں کریٹ زندگی جینے کچھ productive سوچنا شروع کریں کچھ بھی میں یہ نہیں کہتا کہ spiritualism کی طرف سارے لگ رہے ہیں کچھ بہت زیادہ کچھ بھی یار اس یونیورس کو ایکسپلور کرنے کی ضرور کرنا شروع کریں اور جس حد تک ہم آج اس دنیا کو لے آئے ہیں اپنی اس معاشرے کو لے آئے کم از کم اگر کچھ اور دریافت نہیں کر سکتے کچھ اور invent نہیں کر سکتے اس کی صفائی شروع کر دیں گے اس کے جتنی سوچوں میں گلاستے ہمارے پڑی ہوئی ہیں ان کو اس تستہ پیٹنائز کرنا شروع کریں ٹھیک کرنا شروع کریں تاکہ آنے والی جو نسل وہ تاکہ پیہ درہ گم سکے ہم نے اپنے حالات کفی برے کر لی ہیں آج کا اتنی پیغام تھا اللہ حافظ